بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج ہم بات کریں گے حضرت عدریس علیہ السلام کے بارے میں نام عدریس ہونے کی یہ وجہ ہے کہ پرہانے کی کرست کے سبب سے لقب آپ کا عدریس ہوا اور علم نجوم آپ کے موجزات میں سے ہے وہ زمین پر عبادت کرتے ان کو فرشتے سب آسمان پر لے جاتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور یاد کر کتاب میں عدریس کو کہ وہ تھا سچا نبی ہر دم سینے میں تسبیح پڑھتے تھے اور وہ عجت سلائی کی کسی سے نہ لیتے ایک روز کا ذکر ہے کہ وہ اپنے کام سے فراغت پا کر بیٹھے تھے کہ اسی وقت ملک و موت و آرزوے تمام عمر الہی سے آدمی کی صورت بن کر مہمان کی طور پر رات کو حضرت عدریس علیہ السلام کی دروازے پر آ پہنچے آہ حضرت سائی مرد دہر تھے جب شام ہوتی افطار کرتے وقت کھانا آپ کا بہشت سے آتا جس قدر چاہتے کھا لیتے باقی کھانا پھر بہشت میں چلا جاتا اور اس دن کا کھانا جب بہشت سے آیا تو حضرت عدریس علیہ السلام نے وہ کھانا اس مسافر کو پیش کر دیا مسافر نے کچھ نہ کھایا قدم پر قدم رکھ کر عبادت کرتا رہا حضرت عدریس علیہ السلام ان کا یہ حال دیکھ کر متعجب ہوئے کہ یہ کون شخص ہے جب روز روشن ہوا حضرت عدریس علیہ السلام نے ان سے کہا کہ اے مسافر تُو میرے ساتھ چل کر خدا کی قدرت سہرہ میں جا کر دیکھو تب دونوں بزرگ گھر سے میدان کی طرف نکلے جاتے جاتے ایک گیہوں کے کھیت میں جا پہنچے حضرت مرکر موت نے کہا چلو اس کھیت سے چند خوشے گیہوں کی لے کر ہم تم مل کر کھائیں حضرت عدریس نے فرمایا کہ عجب ہے کہ تُو نے شب گزشتہ کو کھانا حلال نہ کھایا اور اب حرام کھانا چاہتا ہے پھر وہاں سے دونوں بزرگ ایک دوسرے باغ میں جا پہنچے اور وہاں بھی انگور دیکھ کر حضرت عزریل علیہ السلام نے کہا کہ کیوں نہ ہم انگور کھا لیں حضرت عدریس علیہ السلام نے کہا کہ تصرف ملک کے غیر میں حرام ہے پھر جاتے جاتے ایک بقری دیکھ کر حضرت عزریل علیہ السلام نے کھانے کا ارادہ کیا پھر حضرت عدریس نے کہا کہ بیگانی بگری کو زبا کر کے کھانا ممنوع ہے اس طرح تین روز تک دونوں باہم گفتگو کرتے رہے جبکہ عدریس علیہ السلام نے معلوم کیا کہ یہ کون شخص ہے اور بنی آدم سے معلوم نہیں ہوتا تب حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے واسطے ظاہر تو کرو کہ تم کون ہو اس نے عرص کیا کہ میں ازرائیل ہوں تب حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی کیا سب مخلوقات کی جان تم ہی قبض کرتے ہو انہوں نے کہا کہ ہاں حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا شاید کہ تم میری جان قبض کرنے کے لئے آئے ہو انہوں نے کہا کہ نہیں میں تو تمہارے ساتھ خوش طبعی کرنے آیا ہوں حضرت عدریس علیہ السلام نے کہا کہ آج تین دن سے تم میرے ساتھ ہے اس عرصے میں بھی تو نے کسی کی جان قبض کی ہے وہ بولے پرشنی نے کہا کہ کل جان قبض کرنا ہمارے ہاتھ میں ایسا ہے جیسا کہ تمہارے دونوں ہاتھ کے نیچے روٹی رکھی ہوئی ہے یعنی جس کی عجل آتی ہے اللہ تعالیٰ کی حکم سے میں ہاتھ بڑھا کر اس کی جان قبض کر لیتا ہوں اور بولا اے حضرت عدریس علیہ السلام میں چاہتا ہوں کہ تیرے ساتھ رشتہ برادری کا کروں حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تیرے ساتھ رشتہ برادری کا تب کروں گا کہ تلخیہ جان کی ایک بار تم مجھ کو چکھا دے تاکہ خوف اور عبرت مجھے زیادہ ہو اور پھر عبادت اپنے خالق کی زیادہ کروں ملک الموت نے کہا کہ بے رضائے الہی کسی کی جان قبض نہیں کر سکتا ہوں تب حضرت عدریس علیہ السلام نے خداوند قدوس کی درگاہ میں عرض کی حکم ہوا کہ جان حضرت عدریس علیہ السلام کی قبض کر انہوں نے حضرت عدریس علیہ السلام کی جان قبض کر لی پھر ملک الموت نے خدا کی درگاہ میں دعا مانگی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو زندہ کیا اور حضرت عدریس علیہ السلام نے اٹھ کر ملک الموت کو اپنی گود میں لے لیا دونوں نے آپس میں رشتہ برادری کا لگایا پھر ملک الموت نے ان سے پوچھا اے بھائی تلخیہ جان کیسی تھی وہ بولے کہ جیسی کسی زندہ جانور کی کھال سر سے پاؤں تک کھینچی جاتی ہے ملک الموت نے کہا اے بھائی قسم ہے رب العالمین کی کہ جیسا میں نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ایسا کسی کے ساتھ نہیں کیا حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا اے بھائی مجھے دوزخ دیکھنے کا شوق ہے تو مجھے دوزخ کے دروازے تک لے جا اس کے دیکھنے سے خوف الہی زیادہ ہوگا اور میں پھر عبادت اور بندگی زیادہ کروں گا تب ملک الموت نے خدا تعالیٰ کے حکم سے ان کو سات طبق دوزخ کے دکھائے پھر حضرت عدریس علیہ السلام بولے اے بھائی مجھ کو بہشت دیکھنے کی آرزو ہے کہ اسے دیکھ کر خوشی حاصل کروں گا اور عبادت زیادہ کروں گا پھر ان کو بہشت کے دروازے پر لے گئے اور انہوں نے بہشت کے مناظر اپنی آنکھوں سے دیکھے پھر کہنے لگے اے بھائی میں تلخیہ جان کی چکس چکا ہوں اور دوزخ بھی دیکھی مگر جگر میرا مارے پیاس کے جل گیا اجازت ہو تو بہشت میں جا کر ایک پیالہ پیوں تب اس نے کہا تم وہاں سے واپس آنے کا عہد کرو بوجہ شدید پیاس کے حضرت عدریس علیہ السلام نے واپس آنے کا عہد کیا کہ میں واپس آ جاؤں گا اور بحکم الہی اپنی نالین درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ کر بہشت میں داہل ہو گئے کیونکہ عہد باہر آنے کا کیا تھا اور نالین کو بھی درخت طوبہ کے نیچے چھوڑ آئے تھے بہشت سے باہر نکر کر اپنی نالین کو لے کر بہشت میں جا کر درخت پر جا بیٹھے کچھ دیر کے بعد مرک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی تاخیر مت کرو اس کے جواب میں حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے جبار العالم کچھ دیر کے بعد مرک الموت نے ان کو آواز دی کہ اے بھائی تاخیر مت کرو اس کے جواب میں حضرت عدریس علیہ السلام نے فرمایا کہ اے مشفق جبار عالم فرماتا ہے ہر جی کو موت کا مزہ چکھنا ہے اب تو میں مزہ جان کا نیکہ چک چکا ہوں اور حق تعالیٰ فرماتا ہے اور نہیں کوئی تم سے جو نہ پہنچے گا اس میں سو میں دوزخ میں بھی پہنچ چکا ہوں اور یہی جلیل جبار فرماتا ہے کہ نہ پہنچے گی وہاں ان کو کچھ تکلیف اور نہ ان کو وہاں سے کوئی نکالے گا یعنی جو بیشت میں گیا پھر وہ باہر نہیں آسکتا اے بھائی میں اب ہرگز باہر نہیں آنے کا درگاہ باری تعالیٰ سے آواز آئی اے ازرائیل تو حضرت عدریس کو چھوڑ کر چلا جا میں نے ان کی تقدیر میں یہی لکھا تھا حضرت عدریس علیہ السلام موت کا مزہ چک کر اور دوزخ بھی دیکھ کر جنت میں جا رہے تب حضرت عزرائیل علیہ السلام بولے بہشت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ ہاتم الانبیاء داخل نہ ہوں بہشت میں پھر آواز آئی اے ازرائیل میں بہشت کو درگ نہیں رکھتا ہوں لیکن اول بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے بہشت میں اور حد تعالیٰ نے فرمایا اور اٹھا لیا ہم نے ان کو انچے مکان پر پس بہشت میں حضرت عدریس علیہ السلام تو جا رہے ہیں اور ان کے فرزن سب فراق سے شب و روز گریہ و زاری میں تھے ایک روز ابلیس ان کے پاس آیا اور کہا کہ تم مت رویا کرو میں تمہارے باپ کسی ایک صورت بنا دیتا ہوں تم اس کو شب و روز دیکھا کرو اور پوجھو اس سے تمہارا سب دکھ اور ڈرد اور سارا غم جاتا رہے گا اور تم سب خوش رہو گے ابلیس نے ایک ایسی صورت بنائی کہ ان کی شکل میں اور اس میں کوئی فرق نہ تھا صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بھد پرستی تمام عالم میں پھیل گئی مشرق سے مغرب تک یہ رواد جاری رہا کوئی آدمی اللہ تعالیٰ کو نہ جانتا تھا علم و عمل ان میں مفقود تھا خدا تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا کہ ان کو راہِ ہدایت بتا دیں